بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کلوس عثمان سیریز دیکھنے کے لئے ہم آپ کو ریل امیزنگ فیکس پر خوش آمدید کہتے ہیں کلوس عثمان کس نمبر ایک سو پچپن آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی شاندار اور امدہ تھی آنے والی کس ایک سو چھپن بھی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے اس میں بہت سے نئے کرداروں کے بھی انٹری ممکن ہے آنے والی کس ایک سو چھپن کے حوالے سے ہمارے سوالات کچھ اس طرح سے ہوں گے کیا آنے والی کس ایک سو چھپن تاخیر کا شکار ہوگی یا اپنے مقررہ وقت پر آئے گی کوئی نور نے عثمان بے کا سونا اپنے قبضے میں لے لیا کوئی نور کا اصل منصوبہ کیا ہے ترانوس کے فتح کے بعد اب عثمان بے کا اگلا منصوبہ کیا ہے سارے مگاجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگاجہ اتنا اہم کیوں ہے جب بوران کوئی نور کے پاس گیا تو اسے وہاں زخمی کر دیا گیا اس کے بعد اسے نہیں دکھائے گیا وہ اب کس حال میں ہے کیا آنے والی اپیسوڈ میں گنجا اور علاوہ الدین کی شادی ممکن ہوگی آج کے ہمارے سوالات یہی رہیں گے بات کرتے ہیں آنے والی کس ایک سو چھپن کے بارے میں کیا آپ نے مقرر وقت پر آئے گی یا پھر تاخیر کا شکار ہوگی تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے آنے والی کس تیارہ تاریخ کو آنی تھی ایک بلکل نئے کہانی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ نئے کرداروں کی بھی انٹری ہو سکتی ہے اور ٹریلر کی جہاں تک بات ہے وہ جلد ریلیس کر دیا جائے گا نور نے عثمان بے کا سونا اپنے قبضے میں لے لیا اس کا اصل منصوبہ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے آپ نے کس نمبر ایک سو پچپن میں دیکھا ہوگا کہ عثمان بے نے سرحدی بازار کو فتح کر دیا تھا اس میں الجیتو خان کا سونا تھا ایک طرف گندوز بے کا معاملہ بھی تھا وہاں عثمان بے نے کچھ قاسدوں کو پکڑا تھا ان میں سے ایک پوپ کا خاص آدمی بھی تھا عثمان بے چونکہ سرحدی بازار فتح کے بعد ان قاسدوں کے بدلے گندوز بے لینا چاہتے تھے تو اس نے عمران تیگن کو خبر بیجا کہ عمران تیگن نے بات مانی اور کہاں کہ الجیتو خان کا سونا بھی ساتھ دیں لیکن عثمان بے نے اسے نقلی سونا دیا اور اصلی سونا کچھ سپاہیوں کو کہاں کہ قبیلے لے جاؤ جب قبیلے لے جا رہے تھے تو راستے میں کوئی نور نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر کے وہ سونا اپنے قبضے میں لے لیا اصل وہ سپاہی سلجکی ہیں وہ پہلے کوئی نور کے ساتھ کام کر چکے ہیں جب کوئی نور نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ دوت انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم سونے کے لیے کام کرتے ہیں اب کوئی نور نے ایسا کیا کوئی نور چاہتا ہے کہ میں عثمان بے سیالک اپنا ایک گروہ بنا کے کام کروں لیکن ہم آپ کو واضح کر دیں کہ وہ عثمان بے کے خلاف نہیں ہے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے عثمان بے راضی ہو عثمان بے اب میگاجہ حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی نور بھی یہی چاہتا ہے اس لیے اس نے سونے لیا وہ کچھ سپاہیوں کو اکھٹا کرے اور میگاجہ کو حاصل کرے اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بورائن بھی کوئی نور کے قبضے میں ہیں آنے والے ٹیم میں کوئی نور اسے حقیقت بتائے گا اور دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے عثمان بے کا اگلا حدف میگاجہ ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بورسہ اور ازنک کو فتح کرنے کے لیے سب سے اہم اور خاص یہ ہے کہ میگاجہ کو فتح کیا جائے اس کے بغیر بورسہ اور ازنک کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محمد بے اور سلیمان بے کے قبیلے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم میگاجہ کو حاصل کریں اگر انہوں نے اس کو فتح کیا تو عثمان بے کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کے معاملات عثمان بے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بے علاودین کا گنجہ کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہوگئے اس کی خاص وجہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ میگاجہ کی فتح ہے اگر گنجہ کی شادی سلیمان کے ساتھ ہوگی یہ قبیلے بہت مضبوط ہوں گے اور وہ میگاجہ حاصل کریں گے جس سے عثمان بے کو نقصان ہوگا اس لئے وہ ہر قیمت پر اب گنجہ کی شادی سلیمان کے ساتھ کرنے نہیں دے گا اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ان قبیلوں کا آپس میں اتحاد توڑے گا اور اس سے عثمان بے کو بہت فیدہ ہوگا اس لئے عثمان بے اب علاودین کی شادی گنجہ سے کریں گے اور یہ میگاجہ کی خاطر ضرور کریں گے اس لئے عثمان بے نے علاودین سے پوچھا گنجہ کیا کہتی ہے اس نے کہا کہ گنجہ بھی راضی ہے اس لئے عثمان بے نے کہا کہ آپ کی شادی گنجہ کے ساتھ ضرور ہوگی اس نے دیکھا ہوگا گنجہ نے جب محمد بے کو بتایا کہ میں سلیمان سے شادی نہیں کروں گی اور میں علاودین سے پیار کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گی محمد غصے میں پاگل ہوگیا اور اس نے گنجہ کو زندان میں ڈال دیا اب ہوگا یہ کہ علاودین گنجہ کو بچائے گا اور آنے والے ٹائم میں اس کی شادی جلد دیکھنے کو ملے گی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید ایسے انفارمیشن کے لئے ہمارا چینل ریل امیزنگ فکس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے